اگر آپ دوستو تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں تو کونسے طریقے سے پڑھتے ہیں تو آج جو طریقہ میں بتانے والا ہوں تسبیح فاطمہ کا اگر آپ نے اس طریقے سے پڑھ لیا سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ تینتیس بار اور اللہ وکبر چونتیس بار اب اگر آپ نے اس طریقے سے پڑھ لیا تو کیا ہونے والا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بھی میں بتانے والا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ ناد علی بہت بہترین چیز ہے اگر آپ اس کو کم از کم اکیس بار روزانہ ورد میں رکھتے ہیں صرف بیس سکنڈ کا پڑھنے کا ہے یہ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کوئی بھی عرض ہو آپ کی جائز وہ آپ کی پوری ہو جائے گی اس کے علاوہ انشاءاللہ پنج گنج قادریہ کے برکات بے شمار ہیں وہ یہ ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں بتانے والا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورد امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے اللہ اور بھی آپ کو شاد و آباد رکھے آمین یا رب العالمین دوستو تسبیح فاطمہ کا ذکر آج میں کرنے والا ہوں جو لوگ پڑھتے ہیں تب بھی الحمدللہ بہت خوش ہوں گے لیکن اس طریقے سے جو پڑھیں گے ان کی تو الحمدللہ بلے بلے ہوئی جائے گی کیونکہ قرآن و حدیث کے حوالے سے آج میں انشاءاللہ وہ تعالی ذکر کرنے والا ہوں آپ لوگوں اگر پریشان ہیں کسی پریشانی میں یا بیماری میں یا رزق کو لے کر کے یا کمائی کو لے کر کے یا پھر برکت نہیں ہے گھر کے اندر تو انشاءاللہ وہ تعالی آج اس کو سن لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے میں شروع کرتا ہوں بہت اس سے پہلے آپ لوگوں نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بلائکن کون کر لیں وہ اس لیے کہ اگر کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹفیکشن آپ کو مل جائے سب سے پہلے اور ویڈیو آپ دیکھ سکیں سب سے پہلے اور اس ویڈیو کو ابھی سے شیئر کر دینا انشاءاللہ وہ تعالی کیونکہ اگر آپ کے سر سر دوسرے کا بھی بھلا ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ وہ تعالی اگر کسی کو ناد علی نقص چاہیے اور جو بھی چیز چاہیے تو لاشٹ میں انشاءاللہ میں اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی دے دوں گا بلکل آپ مجھے انشاءاللہ وارس اپ پر کانٹیکٹ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے انشاءاللہ میں آپ کو عطا کر دوں گا آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جی ہاں اب دن بھر محنت کرنے اور طویل سفر کرنے پر کسل دور کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی وظیفہ نہیں یعنی آپ دن بھر سفر کر رہے ہیں لمبا سفر کر رہے ہیں یا پھر اور کوئی محنت کا کام کر رہے ہیں تو اگر آپ کے بدن میں درد ہونے لگا ہے نا تو اس سے بہتر آپ کے لیے کوئی بھی وظیفہ نہیں ہے آپ ڈاکٹر کے پاس مت جائیں دوا لینے کے لیے بلکہ آپ تسبیح فاطمہ پڑھ کر سو جائیں صرف دو منٹ لگیں گے اس کو پڑھنے میں لیکن پڑھ لیں گے آپ وہ کس طریقے سے وہ میں بتاؤں گا آپ تسبیح فاطمہ پڑھ کر سو جائیں جب صبح کو آپ اٹھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ رات بھر کنیزوں نے یعنی غلاموں نے ناکروں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دوایا ہیں سبحان اللہ واوہ سبحان اللہ اس سے اچھی کچھ چیز ہو سکتی ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے پھر اس کے علاوہ دردے بدن کے لیے دردے بدن کے لیے اور گرنے سے چوٹ آنے پر اگر آپ درد آپ کے بدن میں درد ہو رہا ہے اور گرنے سے چوٹ آئے چکی ہے یہاں تک کہ اگر کسی عزم میں عیب ہو جانے کا اندیشہ خطرہ ہو یعنی یہ معلوم ہے کہ چوٹ آئی ہے آئے اور اس میں جو ہے جیسے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کسی کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے پھر اور کوئی وجہ سے آپ کہیں سے گرے ہیں کچھ بھی ہوا ہے اگر اس عزم میں عیب ہو جانے کا خطرہ ہے ٹھیک ہے اندیشہ خطرہ ہو تو تسبیح فاطمہ کا آپ ورد کریں انشاءاللہ اور اگر کوئی عزم معتل ہو گیا ہو یعنی خراب ہو گیا ہو تب بھی اس کو ورد میں رکھیں انشاءاللہ رفتہ رفتہ وہ عیب بالکل ختم ہو جائے گا اور فضیلت کا تو یہ عالم ہے کہ اس دن میں تمام جہان میں کسی کا عمل اس کے برابر بلند نہیں کیا جائے گا جو تسبیح فاطمہ کی جو برکت ہے اور جو مقام ہے جو عزمت ہے وہ کوئی بھی چیز پڑھنے سے اتنا جو ہے بلند نہیں ہوگا وہ چیز مگر جو اس کے مثل پڑے وہ تسبیح یہ ہے جو اس طریقے سے پڑے گا اس کے لئے یہ ہے سب معاملہ جی ہاں اب میں بتا رہا ہوں دوستو اب سنیں دھیان سے بلکل سبحان اللہ یہ ہم کو انگلیوں پر گنتی کر لیجی 33 بار کہاں کہاں ہو رہا ہے مطلب 33 بار کہاں پر ہو رہا ہے یوں گانٹھیں ہماری ایک انگلی میں تین ایک دو تین اس طریقے سے مطلب جو ہے سبحان اللہ کو سب سے پہلی بار 33 بار پڑھنا ہے اس کے بعد الحمدللہ یہ بھی 33 بار پڑھنا ہے یہ گنتی چاہیں آپ تسبیح پہ کر لیں یا پھر مطلب کوئی کنکر ہو گٹی پتھر وغیرہ اس پہ کر لیں یا پھر کسی اور چیز پر سبحان اللہ کو 33 بار پڑھیں الحمدللہ کو 33 بار پڑھیں پھر اللہ اکبر کو 34 بار پڑھیں اللہ اکبر کو 34 بار پڑھیں اور پھر یہ تینوں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 بار 33 بار پھر 34 بار پڑھنے کے بعد آخر میں جب تینوں آپ وہ تسبیح پڑھ لیں پھر آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شہین قدیر ایک بار پڑھیں انشاءاللہ اگر آپ نے اس طریقے سے پڑھا اس ترکیف سے پڑھا تو جو پریشانی آپ کی بدن کے اندر درد ہے یا کوئی اور دقت ہے یا کوئی اور پریشانی ہے انشاءاللہ وہ پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ کتابوں کے حبالے سے میں بتا رہا ہوں اور وہ کتابیں جو علامہ اقبال احمد نوری قبلہ صاحب نے لکھی جنہوں نے شما شبستان رضا کو لکھا ہے جی ہاں ٹھیک ہے آئیہ بڑھتے ہیں ناد علی ناد علی بہت کامیاب چیز ہے بہت زیادہ زبردست چیز ہے ہم لوگوں کے لئے ناد علی جو ہے اس کے پندرہ فوائد جلیلہ ہیں جس کی تفصیل اگر آپ کو دیکھنا ہے تو شما شبستان رضا میں ملاحظہ فرمالیں گے آپ شما شبستان رضا میں ناد علی کے مکمل آپ دیکھ سکتے ہیں ملاحظہ فرمالی جیگا لیکن میں یہاں پر جو ہے مختصر میں بتا رہا ہوں آپ کو مجموعہ وظائف میں لا علاج امراض ہو اگر یعنی جس کو ڈاکٹر نے چھوڑ دیا ہو کہہ دیا ہو کہ یہ مر جائے گا اس کا کوئی علاج نہیں ہے یا کچھ بھی ہو لا علاج تو وہی ہے جس کا کوئی علاج نہ ہو یا پھر اس کے علاوہ جملہ مشکلات جملہ مشکلات کوئی سی بھی مشکل ہو اے ٹو زیڈ ایک سب آئی زیڈ کوئی سی بھی مشکل ہو ٹھیک ہے یا پھر خلل جنوں آسے وغیرہ ہو آپ کے گھر کے اندر یا آپ کی زندگی میں خصوصاً حب کے لیے یعنی کہ محبت کے لیے اگر کہا آپ کسی سے محبت کرتے ہیں لڑکی سے یا پھر لڑکی کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے سمجھے ان کے لیے بھی انشاءاللہ یہ بہت ہی زیادہ کامیاب نسخہ ہے ٹھیک ہے لیکن اب اس کو پڑھنا کیسے ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو وہ سن لیں انشاءاللہ کتنے مرض بتائے لا علاج ہم راز یعنی کوئی سب ہی مرض ہو یا پھر ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا ہو یا پھر جملہ مشکلات کوئی سی بھی مشکل ہو یا خلل جنوں آسے وغیرہ ٹھیک ہے کسی بھی طریقے کے آسے بھی معاملات گھر کے اندر ہوں یا کسی بھی انسان کے اوپر یا پھر خصوصا ہب کے لیے یعنی محبت کے لیے یہ نادے علی جو ہے بہت زیادہ اکثیر ہے بہت زیادہ مجارب ہے اس کا طریقہ میں بتا رہا ہوں وہ سن لیں کم از کم کم سے کم اکیس بار روزانہ ورد میں رکھے پڑھنا کیا وہی میں بتاؤں گا اسکرین پہ بھی دوں گا نادے علی کا ٹھیک ہے کم از کم اکیس بار روزانہ ورد میں رکھے جب کسی سے اپنی بات منوانی ہو تو تین بار یا اٹھارہ بار پڑھ کر اس کی طرف دھم کر دے آئے 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 واہ واہ یعنی اگر کسی سے اپنی بات منوانی ہو تو تین بار یا اٹھارہ بار پڑھ لے نادے علی کو جو میں بتانے والا ہوں ابھی ابھی بتایا نہیں آپ کو نادے علی اٹھارہ بار پڑھ کر اس کی طرف دم کر دے انشاءاللہ انکار نہیں کرے گا وہ آپ کی بات ماننے کے لئے اب نادے علی ہے کیا چیز یہ تو میں نے آپ کو فائدے بتا دی ہے اس کے ٹھیک ہے لیکن اب وہ سن لیں کہ نادے علی ہے کیا یہ ہے نادے علی مظہر العجائب نادے علی مظہر العجائب یہ نادے علی ہے دوستو ٹھیک ہے ہاں پانچ لائنے ہیں پھر میں بتا رہا ہوں نادے علی مظہر العجائب تجدہ عونل لکا فی النوائب کل ہمی وغم سینجلی بنبوت یا رسول اللہ و ولایت یا علی یا علی یا علی یہ نادے علی اس کے فائدے تو آپ نے سن ہی لیے ٹھیک ہے جہاں اور اب ایک وظیفہ میں اور بتا رہا ہوں سید الاستغفار یہ کس طریقے سے ہے اور اس کا کام کیا ہے اگر ایک ایک بار یا تین تین بار روزانہ ورد میں رکھے گا کوئی تو اس کے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمام گناہ کتنے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس دن یا رات میں مر جائے تو شہید اور اگر کسی کو اپنے کسی نقصان کا اندیشہ ہو مثلا جیسے تجارت میں نقصان یا دشمن سے خطرہ ہو یا پولیس کا خوف ہو ٹرین کے لڑنے جہاز کے ڈوبنے چوری ہونے آگ لگنے کا اگر اندیشہ ہے تو مولا تعالی اللہ رب العزت اس کے تفیل میں محفوظ رکھے گا اس انسان کو کس کی تفیل میں سید الاستغفار کے وہ اب دعا میں بتانے والا سن لیں انشاءاللہ تین بار صرف تین بار روزہ نہ ورد کرنے والا جی ہاں اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا علا عہدکا ووعدکا ووعدکا مستتاعتو اعوذ بکا من شر ما سنعتو ابو لکا بنعمتکا علی وابو لکا بذنبی فغفر لی فاننہو لا يغفر الزنوب الا انت فقیرا الا انت ہاں ہاں اس کے بعد اتنا زائد کرتا ہے آپ کے لئے زائد کرنا ہوگا یعنی زیادہ پڑھنا ہوا اللہ انتا کے بعد وغفر لکل مؤمنیون ولا مؤمنت اتنا پڑھ لیجئے اور اپنے جس طرح یا پھر جس کسی ضرر کا نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے اسے پڑھتا رہے مولا تعالیٰ محفوظ رکھے گا انشاءاللہ یہ سید الاستغفار ہوگیا تسبیح فاطمہ ناد علی اور سید الاستغفار یہ تین چیزیں آج کی اس ویڈیو میں بتائیں جی ہاں بلکل عمل کریں انشاءاللہ اتنا پریشانی میں ہر انسان جوج رہا ہے بڑی بڑی پریشانیاں دنیا کے اندر ہیں سمجھے کوئی بیماری سے پریشان ہے ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہے بڑا پریشانی ہے لوگوں کو میں خود لیکن الحمدللہ جب سے میں نے یہ ساری چیزیں عمل میں لیا ہوں میں عمل کرتا ہوں الحمدللہ پڑھتا ہوں ورد کرتا ہوں میں حقیقت خدا کی قسم ڈاکٹروں کے دروازے کے تک بھی میں نہیں پہنچ پاتا ہوں اللہ کا شکر ہے میرے گھر میں بھی ایک بچہ چھوٹے سے لے کے ایک سال سے بچے لے کرتے انہیں دس سال تک کہ میرے بچے ہیں بڑا لڑکہ دس سال کا پھر اور بچے ہیں پانچ سال پھر سات سال اس طریقے سے اور کیا نام ہے پھر دو سال کا ایک لڑکہ ہے چاروں بچے ہیں بھی کچھ سیف کسی ہر چیز تو اللہ رب العزت نے ہر بیماری سے بچا کے رکھا ہے اسی کے وجہ سے اگر ہم اس کو کریں گے تو ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانے کو ہم نہیں جائیں گے انشاءاللہ ان کے دروازے ہم نہیں کھڑکڑائیں گے اپنا پیسہ بھی خراب ہمارا پیسہ بھی خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم ویسے بھی سیف رہیں گے میرا اگر کسی کو چاہیے نادِعالی ہاں جی ہاں اگر لاعلاج امراض یعنی جو لاعلاج مرض میں کام آئے گا جملہ تمام ہی مشکلات میں خلال جن و آسے وغیرہ کے لیے یا محبت کے لیے تو وہ نادِعالی انشاءاللہ اس کیلین پر بھی میں نے دے دیا ہے اور کیا نام ہے آپ مجھے وارٹس اپ پر بھی کہے کر کے اور مانگ سکتے ہیں نادِعالی میرا نمبر نوٹ کریں چہہتر ستتر زیرو چوبیس ایک زیرو دو یہ میرا وارٹس اپ نمبر ہے اس پر آپ کانٹیٹ کر کے کہہ دیں رشید بھائی مجھے نادِعالی کا وہ نقش چاہیے انشاءاللہ میں آپ کو دے دوں گا آپ اپنے گھر پر پڑھیں انشاءاللہ اور پھر دیکھنا اللہ رب العزت کا کرشمہ کیا کرتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملقات کرتا ہوں تب تک اللہ حافظ دعای خیر میں آپ فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ دوستو دیکھتے رہے سجاد نظامی ورد یوٹیوپ نیلہ آپ کا اپنا اسی طریقے سے